خبر دوپہر سبھاپتی ایم ونکایا نائیڈونی کی سنسدی سمیتیوں کے کام کاج کی سراہنہ راجی سبھا میں آج بھی نہیں جل سکا شو نکال اور پرشنکال راجی سبھا کی کارباہی دو بجے تک اور لوگ سبھا دن بھر کے لیے ستھگے راجی سبھا میں گتی رود پر سبھاپتی نے جتائی کڑی نارازگی کہا آسن کی انہمتی کی بنا کسی مدے کو اٹھانے کی اجازت نہیں تختیوں پر بھی جتائی آئتراز گارباہی کے سوچارو سنچالن میں سہیو کی اپیل بی جے پی کے خلاف وپکش کو ایک جھوٹ کرنے کی کوشش سونیا گاندی نے سترہ وپکشی دلوں کے نیتاؤں کو آج راتری بھوچ پر کیا رامانتریت 2019 لوگ سبھا چناؤں کے لیے ساجہ رنمیتی پر ہوگا زور اور اس بی آنے نیونیتن بیالنس نہیں رکھنے سے جڑے شلک میں کی بھاری کٹو تھی میٹرو سٹی اور شہروں میں پچاس کی جگہ پندرہ روپے ہوگا چارج ارد شہرے لاکھوں میں بارہ اور گاؤں میں دس روپے شلک ایک اپریل سے لاغو ہوں گی نئی درے راج سبھا میں آج ساتھوے دن بھی کاریوہی گتیرود کی وجہ سے بادہت ہوئی سدن کی کاریوہی کی شروعات میں سبھا پٹل پر کئی اہم منترالے سجڑے پتر اور پرتیبیدن پیش کیے گئے اس کے بعد کئی دلوں کے سانسد ویل میں آنے کی کوشش کرنے لگے جس کی وجہ سے کاریوہی میں عورود آیا سبھاپتی ایم ونکھایا نائیڈو کے بار بار سدن کو چلانے کی اپیل کے باوجود سدن کی کاریوہی بادھت رہی آخرکار سبھاپتی کو سدن کی کاریوہی دوپہر دو بجے تک کے لیے ستھگت کرنی پڑی راجی سبھا میں آج سبھاپتی ایم ونکھایا نائیڈو نے سدن میں گتی رود کو لے کر ناراض گی جتائی انہوں نے کہا کہ سبھاپتی کی انومتی کے بینا کوئی مدہ سدن میں نہیں اٹھایا جا سکتا انہوں نے سبھا دلوں کے سانسدوں سے انرود کیا کہ سدن کی کاریوہی کو سچارو روپ سے چلانے میں مدد کریں ساتھ ہی انہوں نے سانسدوں کو سچیت کیا کہ اس طرح کے عورود سے جنتہ کے بھی سانسدوں کے ساکھ بری طرح سے پربھاویت ہوگی مجھنے کے ساتھ ہی انجانوں کی طرح سے پربھاویت کرنے کے ساتھ ہوں یہ 7 mai د長تے ہے رہا کی آبے کی نظر یہ معلومات ہے achten Emm KNOW ہو��을 گرام ڈاکا ہے کو بنانیW displays گرام ڈاکonds اور اس من طرف سchuckles راج keز رجائے ہیں کہ الان آپحان cmz بھنم بھی س ticking 政府 سکت striking کریم جز کی کوئی بسکرم اور وہ برای ہے کیا موجود TO لنید گزیز کیا اپنی موجود کی کوئی تشکل ہو اور موضوعی کو موجود ایر ایر ایک پیدا کرنے کا کہتا ہے برہ رہن ایمار موضوع پیدا کچھ عوضہ برکار بھی آمات باشتی ہوگی ایفرام نوازم بیشت چیز یکم نوازم اجتا یا رہن ایمار ساتھ ایمار موضوعی نوازم باشت دوسری باشت دوسر سنوان جایر بنیاری کرلیم را سننوانوان جایرم نیاری کنیرم پرک کردیم را ببیکی میں یقینی ڈشوری آنسان تو نیاری سننونی جایرم اگر کے لئے ہوتا میرے شکریم اگر آپ کو بناسنے پر را بھی اس ایسا بینرگی اور بین کے لئے کتاب نهای پرپورت اور اوڈیو بیایی جایویوں – اجلی، نیا سنوانی بیشتر اور دوسری تاریڈا بیش روییے پادروز کے دوری زیادگیں، رویی جبری دوری دوری، سلید فرطوری بیشترکنی، اگرانی آنگ رویییی جب مورد کرنے والا کا مأجنی آئی ترسیلی بیشترکنی، جیسے ہاتھ میں بیشترکنی آئیات کهی پیلی است. مطلب ملیانی آئیات کهی ہے، جیسے سنوال، وہ بایت خود رابند توریاد کرنم، جیسی حتیٰ، انگنی آئیات کهی، سوچی میں بھی لے آندا شرمجی ایسی بھی کیا جاند آنڈا س جیزی وہ جاتا ہی، آنڈا سینکتہ لگا بھی جاتا ہے۔ جمالے پیش جاند گیا مجھے ایدی آنڈا سینک کنڈا سوچ نہیں ہے امیری دیوارنی ایدیتی میں ایدیتی رجائے جاندی آپ سے پوری شوید اور جسو کنید تجربہ دیوارن سوچ نہیں ہے اور اس سے تجربہ ج، اور اس طرحتی مجھے سدن میں آج UTMC سانسط سکھین دو شکھر رائے نے پین بی مدے پر چرچہ کے لیے نیم 168 کے تحت نوٹس دیا انہوں نے اس نیم کے تحت سبھاپتی سے چرچہ کرانے کی اپیل کی موسیقی موسیقی سبھا سانسط راجیو چندر شکھر کا ستیفہ منظور ہونے کی جانکاری سدن کو دی نردلیہ سانسط راجیو چندر شکھر حال ہی میں بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں پارٹی نے انہیں کرناٹک سے راجی سبھا چناؤ کے لیے امیدوار بنایا ہے راجی سبھا میں سبھاپتی ایم بینکایا نائیڈو نے ویبھن کھیلوں میں اپلپ دھی حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو بدھائی دی موسیقی 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 اور سری دیکھاق کمار کو لبلا movies آنشان مچاتی مجلول ایروری میکنین مجرد میکنین شووووشتگر آنشان جزیتان مچان سیستان انسان اچوامت ایسان اگران وارس انسان ایسان انسان ایسان 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 and budding sports persons and encourage them to 예مونویٹ and achieve greater heights in the world of sports we wish all these sports persons all the best for the future endeavors and hope that they will continue to make the country proud by their achievements پنچنن Imm Cameron ہمارے سمرتہ سنسد بھون پریسر سمرتہ سجنے ہیں اون کام روک کریں گے پنچنن جب سے ستر کا دوسرا بھاگ شروع ہوا ہم دیکھ رہے ہیں lagataar Gatiruj بنا ہوا ایک بار پھر سبھاپتی نے اپیل کی کہ کامکاز سچارو روپ سے چلائے جانا چاہیے اور گتیرود پر انہوں نے کڑی ناراضگی بھی ظاہر کی ہے وہی دوسری طرف ہم جانتے ہیں جنہیں مینی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے سنسدیہ سمیتیاں ان کے کامکاج کی سرانہ بھی کی گئی اور وہ لگاتار اپنا کام اچھے سے کر رہی ہیں کیا اپیل کا کچھ اثر ہوتا دکھائی دے گا ہمیں اگلے بھاگ میں دیکھئے دوسرا بھاگ ہے وجہ سترکہ اور اس کا یہ ساتھوہ دن ہے اور مدہ وہی برقرار ہے وہاں پر اور کئی الگ لگ پارٹیاں ہیں خاص کر جو پین بی گھوٹالے کا مدہ ہے وہ سب سے ادھر پرمکتا سے اٹھ رہا ہے کانگریس کے ساتھ ساتھ آج ٹی ایم سی نے بھی یہاں بے ایک سورٹسٹ کی تحت نوٹیس دیا تھا جس میں کی ووٹنگ کا پراؤدھان ہے اور مانگ کی گئی کی بینگ گھوٹالے پر چرچہ کر آئی جانی چاہیے اس کے علاوہ جو آدھر پردیس کا مدہ ہے آدھر پردیس کے آنے والی کانگریس وائی سار اور ٹی ڈی پی تینوں ہی پارٹیاں اپنا ویروت کر رہے ہیں اسی طرح ڈی ایم کے اور اے آئی ڈی ایم کے کاوری کے مدے پر اپنا ویروت کر رہے ہیں تو یہ پورا سلسلہ پچھلے ساتھ دنوں سے چل رہا ہے جو کتریود ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے سرکار نے ایک بار کوشش بھی کی ویپک سے بات کرنے کی کہ اس گتریود کو توڑا جائے سر وزری بیٹھا کی بلانے کی بھی کوشش کی گئی تھی لوگ سبا کی طرف سے سبا پتی نے بھی سانسودوں کو بولا کی اپنی جو یہ جو گتریود بنا ہوا ہے اس کو باتچیت کے جنرے سلجھائے جانا چاہیے اور سانسودوں کو ویوہار ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے باہر جو صدن کی چھوی ہے وہ خراب نہ ہو لیکن اس کا بھی اثر ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے سانسود کی کاروائی نہیں چل پا رہی ہے بھوجنا اوکاش کے بعد دیکھنا ہوگا کیا کوئی بزنس لیا جاتا ہے یا کوئی سہمتی بن پاتی ہے لیکن جہاں تک آپ نے بات کہی منی پارلیمنٹ کی تو جو سانسود کی سمیتیاں ہیں وہ لگاتار اپنا کام کرتی ہیں اور آج ایک ریکارڈ بھی کہہ لیجئے کہ 36 سے زیادہ جو سانسدی سائی سمیتی کی ریپورٹ ہے وہ پیش کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ سی اجی کی ریپورٹس بھی جائی ہیں تو یہ ایک جو منی پارلیمنٹ کا درجہ اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں سارے سانسد وہ دلی بھاونہ سے اوپر اٹھ کر وہ اس میں بھاگ لیتے ہیں اور پنی ریپورٹس کو پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پورے سانسد کو چلانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہوتا ہے اور خاص کر جب بجٹ کی بات آتی ہے تو بجٹ میں جو ڈیمانڈ پر گرانٹ ہوتی ہے وہ بجٹ پیش ہونے کے بعد جو چرچہ ہوتی ہے اس کے بعد میں ریپورٹس پیش کی جاتی ہے بلکل جس میں سطر نہیں چل رہا ہوتا ہے اس میں بھی یہ سمیتیاں لگتار کام کرتی ہیں اور آج ان سے جڑی تمام جو ریپورٹ ہیں جیسا آپ بھی بتا رہے ہیں وہ پیش کی گئی ہے لیکن جو سانسد کی کاریواہی ہے وہ اس کو لے کر لگتار گتیرود بنا ہوا ہے بھلے ہی ہم بات اب لوگ سبھا کی کریں فلال پنچنان آپ کا بہت بہت شکریہ ہم آسا جڑنے کے لیے لوگ سبھا میں بھی گتیرود کی وجہ سے آج کاریواہی دن پر کے لیے ستھاگت کر دی گئی کاریواہی شروع ہوتے ہی ٹی ڈی پی ٹی آر ایس اے آئی اے ڈی ایم کے کے سانسد ویبھن مددوں پر تختیاں لے کر نارے بازی کرتے ہوئے آسن کے سامنے آ گئے ٹی ڈی پی صدہ سے آندر کو وشیش راجع کا درجہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ آندر مقصدت سے کعویری پرابندن بورڈ کا گٹھن چاہتے ہیں ٹی ایم سی سمیت پر پکشی دلوں نے بانکنگ دھوکہ دھڑی کا مددہ اٹھایا لوگ سبھا دکش نے صدن کی کاریواہی پہلے بارہ بجے اور پھر دن بھر کے لیے ستھاگت کر دی اور سنسد میں جاری گتیرود کو ختم کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اب رنہ نیتی بنانے مجھوڑ گئی ہے مانگلوار سبھا بی جے پی کی سنسدی ادل کی بیٹھا کھوئی اس میں پردھان منتری نریندر موڈی بی جے پی ادھاک شامیت شاہ سمیت کئی دگج نیتہ موجود تھے بیٹھا کے بعد سنسدی کاری منتری انند کمان نے کانگریس پر سنسد کے بھیتر بانک دھوکہ دھڑی پر چرچہ روکنے کا روپ لگایا بی جے پی سنسدی بورڈ کی بیٹھا کے بعد انہوں نے کہا باکی اس مددے پر کانگریس کے نیتہ سدن کے باہر بولتے ہیں لیکن سدن کی بھیتر چرچہ کرنے سے بچ رہے ہیں کیونکہ اگر چرچہ ہوگی تو یوپے کاریکال کے کئی ماملے سامنے آئیں گے بانکنگ سکیم کے بارے میں چرچہ انہوں نے روکا ہے کیونکہ کانگریس کے نیترت شریمتی سونیا گانڈی اور شری راہل گانڈی جانتے ہیں یعنی جدی بحث ہوگی چرچہ ہوگی ان کے کپورڈ میں جو کئی سکیلیٹنس ہے وہ نیچے گریں گے وہ دیش کے سامنے آ جائے گا اس لئے وہ بھاگ رہے چرچہ سے وہ چرچہ نہیں کرنا چاہتے ہیں جو چرچہ آپ میڈیا میں کرتے ہیں باہر جا کر کرتے ہیں اس کو صدن میں بھی چرچہ کو کیا جا سکتا ہے کینٹو وپکش جانبوچکار ہاؤس کو چلنے نہیں دیرہ اور خاص طور سے کانگریس پارٹی سے میں اپیل کروگا کہ وہ صدن کو چلنے دے راج سبھا کے اپ سبھاپتے پینل میں شامل کیے جانے پر جی ڈیو سانسط کہکشا پروین نے سبھاپتے امبنکا اینائیڈو کا شکریہ آدھا کیا ہے راج سبھا ٹی وی سے خاص باتچیت میں کیاکشا پروین نے صدن میں گترود پر چنتا جتائی پینل میں کیاکشا پروین کے شامل ہونے کا فیصلہ تین اپریل سے لاغو ہوگا کیاکشا پروین نے دوہزار سات میں بھاگلپور سے کانسلر کا چناؤ جیت کر راجریت کریئر شروع کیا اور بھاگلپور نگر نگم کی میئر بنی بعد میں وہ بیہار راج جمہلا یوکیت دھکش بھی رہی راج سبھا ٹی وی سے باتچیت میں کیاکشا پروین نے کہا کی صدن چلنے سے ہی سمسیاؤں کا ندان نکلے گا دیکھیں سب سے پہلے میں اپنے چیئرمن صاحب کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائک سمجھا اور مجھے اس آسن پر بیٹھانے کی بات انہوں نے کہی ہے اور میں اس کے لیے اپنے پارٹی کے نیتا جو ہمارے ہیں ماننے نیتیش کمار جی کا بھی میں شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے راج سبھا بھیجنے کا کام کیا سارجینی کیون میں آپ کا ایک اچھا کاسا کٹی بھی سن ہے لیکن آپ نے ہاؤس کا دیکھا ہوگا جب سدن کا سنچالن وہ دنوں دن بہت کٹھین ہوتا جا رہا ہے بہت سارے اورود آپ اس کے بیچ میں کس طرح سوچا ہے کیونکہ ابھی آپ پاس کچھ سمجھ ہے سوچنے بیچارنے کا آپ کیسے سنچالیت کریں گی سب کو لے کے کیسے چل پائیں گی کیا کچھ ایسا کچھ بیچار کیا دیکھیں جب میں چھوٹے نگر نیگم میں جب میں تھی تو واد ویواد ہوتے رہتے تھے جب میں اس سدن میں آئی تو واد ویواد بھی ہوئے اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ ویل پہ جاتے ہیں کتنی بار سدن کو استغیت کرنا پڑتا ہے تو مجھے یہ لگنے لگا مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہاں پر بحث کیلئے لوگ آئے ہیں جب تک ہم بحث نہیں کریں گے تب تک چرچہ نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی سامادھان نکلے گا نہیں ہم جنتا کی بھلائی کیلئے اور جنتا کیلئے ہم لوگ یہاں بیٹے ہیں عام لوگوں کیلئے بیٹے ہیں عام لوگوں کے حد کیلئے بیٹے ہیں اور دیش کے لئے ہم لوگ وکاز کے لئے بیٹے ہیں تو اپنی بات اور ویچار سے ہی ہم اپنے اس کو رکھ سکے صدن جو استغیت ہوتا تھا بہت سا درد لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر صدنوں کا دھنگ سے سنچالن ہوتا رہے تو لوگوں کی سمسیوں کو زیادہ حل کیا جا سکتا ہے دیکھیں کہیں پر بھی جب ایک چھوٹے سے پنچائت میں اگر پنچائت ہی ہم کر رہے ہیں اور جب تک باتیں سامنے نہیں آتی تب ہی کسی نتیجے پہ ہم لوگ نہیں پہنچ باتے ہیں اس لئے کسی بھی جب ہم صدن میں بیٹے ہیں چاہے کوئی بھی صدن ہو لوگتانتر کا کوئی بھی صدن ہو بات اور بیواد ہوگا جب ویمرش ہوگا تب ہی جا کر کے کوئی نتیجے پہ ہم پہنچیں گے اور میں ہم کوئی سندیس اور دینا چاہیں گی جو ہمارے درسک ہیں راجتبہ ٹی وی کو جب تک اڑان بھڑنے کے لئے دونوں پنکھوں کی اوشکتہ ہوتی ہے تو اڑان بھڑنے کے لئے جس طرح دونوں پنکھوں کی اوشکتہ ہوتی ہے اسی طرح سے راجنیت میں بھی دونوں کے حصے داری جب رہے گی اور مہیلائیں جب سامنے آئیں گی اور بڑھ کر کام کر رہی ہیں اور اس میں لانے کی ضرورت ہے تیزی تو ہمارا وکاس سمحبتہ بہت تیزی سے ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی نے آج دلی کے وگیان بھون میں ٹی بی انمولن شکھر سمیلن کے شروعات کی ساتھی ٹی بی موکت بھارت ابھیان کا بھی شبھارم کیا اس موقع پر پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ دنیا میں ٹی بی ختم کرنے کے لئے دوہزار تیس کا سمیتہ کیا گیا ہے لیکن بھارت نے اپنے لئے یہ لکش دوہزار پچیس رکھا ہے انہوں نے کہا کہ نئی رڑنیتی کے ساتھ ٹی بی کو دیش سے سماپت کرنا شروع کیا ہے اور بھارت اس لڑائی میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھی شامل کر رہا ہے پردھان منتری نے کہا کہ یہ سمیلن ٹی بی کو ختم کرنے کے لئے ایک نیا عدیہ ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ بھارت میں ٹی بی کا پربھاو سب سے زیادہ ہے اور غریب انسان سب سے زیادہ اس کا شکار ہوتا ہے پردھان منتری نے کہا کہ ٹی بی جس طرح سے دیش کے سواستے پر اثر ڈالتی ہے اسے دیکھتے ہوئے اس کے خلاف لڑائی ضروری ہے 2030 سے پانچ سال اور پہلے یعنی 2025 تک ٹی بی کو ختم کرنے کا لکش اپنے تائے کے لئے ہماری سرکار ایک نئی اپروچ نئی رنڈیتی کے ساتھ بھارت سے ٹی بی سماپت کرنے کے میشن سے جھوٹ گئی ہے پرنس بھارت میں ٹی بی کو 2025 تک ختم کرنے کے لئے جو نیشنل سٹرٹیجک پلان بنایا گیا تھا وہ پوری طرح اپریشنل ہے سرکار دھارا ٹی بی سے جڑی یوجنوں پر بجٹ لگاتار بڑھایا جا رہا ہے اس ورس کے بجٹ میں ہی ہماری سرکار نے اس بیماری کے مریضوں کو پاک سٹک سہایتہ دینے کے لئے اترکت ہنڈرڈ ملین ڈالر پتیورس خرچ کرنے کا پراؤدھان کیا ہے پردھان منتری نے کہا کہ ٹی بی کو بھارت سے مٹانے کے لئے راج سرکاروں کا بھی اہم رول ہے کیندر اور راج اس میشن کو آگے بڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ کیندر اور راجیوں کو ٹیم انڈیا کے روپ میں اسے لے کر کام کرنا ہوگا ٹی بی کو بھارت سے مٹانے کے لئے راج سرکاروں کی بھی بہت بڑی بھومی کا ہے کوپریٹیو فرڈرلزم کی بھاونہ کو مجبوط کرتے ہوئے اس میشن میں راج سرکاروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لئے میں نے خود دیش کے سبھی مکھ منتریوں کو چٹھی لکھر اس عبیان سے جڑنے کا آگرہ کیا ہے ساتھیوں ٹی بی سے مکتی کا یہ مشن بھلے بھارت میں ہو یا کسی بھی دیش میں فرنٹ لائن ٹی بی فیزیشنز اور ورکس کی بڑی بھومی کا ہوتی ہے سمیلن کو کیندرے سواستے اور پریوار کا لیان منتری جی پی نرڈا نے بھی سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ سواستے بنترالے دو ہزار پچیس تک ٹی بی کو دیش سے ختم کرنے کے لئے کرت سنکلب ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی دنیا کو ایک دشاہ دینے کی درشتی سے جب سسٹینبل ڈیولپنٹ گولز ٹو تھاؤزن تھرٹی میں ایلیمنیٹ ہونے کی بات کہی گئی تو آپ نے کہا کہ بھارت دو ہزار پچیس میں مکت ہونا چاہیے اس کے لئے ہر طریقے کی سٹریٹیجی ایڈاپٹ کرنی چاہیے ایک بہت بڑا قدم ایک بہت بڑا حوصلے کا قدم اور سواستے بھاگ اس کام کو پورا کرنے کے لئے کرت سنکلب ہے پوری طاقت کے ساتھ ہم پورا کر رہے ہیں کانگریس نیتا سونیا گاندھی نے آج وپکشی دلوں کو ڈینر پر آمنترت کیا ہے ان کے سنمنترن کو بی جے پی کے اخلاف وپکش کو ایک جھٹ کرنے کے پریاس کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اس بھوج میں خریب سترہ وپکشی پارٹیوں کو آمنترت کیا گیا ہے بیٹھک میں ٹی ایم سی ڈی ایم کے سماجبادی پارٹی آر جی ڈی ان سی پی اور وامدلوں کے نیتا شامل ہوں گے وہیں جی ڈی ایس کیرل کانگریس انڈین یونین مسلم لیگ آر ایس پی اور آر ایل ڈی کے نیتا بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جی ڈی او کے باغی نیتا شرد یاد اب بھی بیٹھک میں شامل ہوں گے بھارتے سٹیٹ بانک نے بچت خاتوں میں اوسط ماسک نیونیتم بیلنس نہیں رکھنے پر لگنے والے شلک میں بھاری کٹوٹی کی ہے میٹرو سٹی اور شہر علاقوں میں نیونیتم بیلنس نہیں رکھنے پر اپچاس کی جگہ پندرہ روپے کا چارج لگے گا آردھ شہر علاقوں میں یہ چارج چالیس سے گھٹ کر بارہ روپے کر دیا گیا ہے ان پر جی ایسٹی الگ سے لگی گی نئی درے ایک اپریل سے لاغو ہوں گی اس سے پچیس کروڑ گرہاکوں کو فائدہ ہوگا بینک نے گرہاکوں سیبلے فیڈبیک کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی بینک گرہاکوں کو سامانے بچت خاتوں کو بنیادی بچت جمع خاتوں میں تبدیل کرنے کا وکلپ دے رہا ہے اس پر کوئی چارج نہیں لگتا ایس بی آئے میں ایک تالیس کروڑ بچت خاتے ہیں پروری میں خدرہ مہنگائی در گھڑ کر چار دشملہ چار چار فیزدی پر آ گئی ہے جنوری میں یہ پانس دشملہ شونی سات فیزدی تھی کندر سانکھی کی کاریالے نے سوموار کو اس کے آکڑے جاری کیے اس کے مطابق سبزیوں کی مہنگائی در چھبیس دشملہ نو سات فیزدی کے مقابلے سترہ دشملہ پانس سات فیزدی پر آ گئی پھلو کی مہنگائی در چھ دشملہ دو چار فیزدی سے گھڑ کر چار دشملہ آٹھ شونی فیزدی پر آ گئی ہے انڈیگو اور گو ایر نے پیسٹ آج گھرے لونڈ آنے رد کر دی ہیں جن شہروں سے فلائٹس رد کی گئی ہیں ان میں دلی ممبئی چننائی کلکتا حیدراباد بینگلورو پٹنا شری نگر بھومنیشور امریت سر گوہہاتی اور کچھ انیش شہر شامل ہیں اس کے چلتے یاتریوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے دراصل سوموار کو ڈی جی سی اے نے دونوں کمپنیوں کے گیارہ ویمانوں کی اڑان بھرنے پر روک لگا دی تھی اور ان ویمانوں نے اڑان کے دوران تقنیقی خرابی درج کی گئی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے اپراشپتی امبنک اینائیڈو نے گاؤ میں ڈاک سیوہ نیٹوک کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات بھارتے ڈاک سیوہ کے پرشکشو ادھکاریوں سے ملاقات کے دوران کہیں اپراشپتی نے کہا کہ ڈاک گھروں کو لوجسٹک ہب بنانے کی ضرورت ہے انہوں نے ادھکاریوں سے کہا کہ وہ ہمیشہ ان کشیترو کی پہچان کرے جہاں ڈاک گھر کے ذریعے سیوہ میں صدھار کیا جا سکتا ہے پشوپالن اور ڈیری ادھیم کے ذریعے چھوٹے کسان ترقی کی نئی عبارت لکھ رہے ہیں اس سے کسانوں کو آمدنی بڑھانے کے نئے موقعیں مل رہے ہیں راشتری ڈیری نسندان سنستان یعنی انڈی آر آئی میں بگیانک پشوپالن اور ڈیری وکاس کے ذریعے کسانوں کا آرثک وکاس کیسے سنشت کیا جائے اس پر خاص زور دیا جا رہا ہے بھارت کے گرامین علاقوں میں پشوپالن اور ڈیری ادھیم آمدنی کا ایک بڑا اور اسنگٹ ذریعہ ہے اس کی مدد سے گرامین ارتویوس تھا دن با دن قدم بڑھا رہی ہے سرکار سے ملنے والی مدد اور ڈیری ادھیم چھتر کے لیے شروع کی گئی یوجناؤں میں کسان نئی عبارت لکھ رہے ہیں کسانوں کو پسو کھریدنے کے لیے جو رن کی سویدھا اپلبد کی ہے یہ دو کاموں کی بڑی اچھی شروعات ہے ریجلٹ ایک دن میں نہیں آتا آج ایک گائے کے لیے بچے کو پیدا کرنے کا دودھ دینے کے لیے تین سال کا آپریشن ہوتا ہے تین سال لگتے ہیں ابھی تو اپنی نسل کے بلس کو بڑھاوا دینے کے لیے ان کو صدھارنے کے لیے ان کو تیار کرنے کے لیے ٹائم لگے گا سوروزگار پیدا کرنے اور ڈیری چھتر کے لیے بنیادی سوویدھائیں بڑھانے کے لیے اس بجٹ میں سرکار نے پشوپالن پر وشیش زور دیا ہے دو ہزار چار سو پچاس کرون روپے کے پراؤدھان کے ساتھ ڈیری ادیوک سے جڑے کسانوں کو ویتی مدد دینے کے لیے پشوپالن بنیادی سندچنا وکاس ندھی کی ستھاپنا کی گئی ہے ساتھ ہی کارشیل پونجی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مت سپالک اور پشوپالک کسانوں کے لیے کسان کریڈٹ کارڈ کی سوویدھا بھی بڑھا دی گئی ہے سرکار کی انہیں کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دوہزار چودہ سے دوہزار سترہ کے بیچ دودھت پادن کی چھتر میں پیس فیصدی کی بڑھتری ہوئی ہے دیش میں تین سالوں میں دودھت پادن 137.7 ملین ٹن سے بڑھ کر 165.4 ملین ٹن ہو گیا ہے اس سے کسانوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے دوہزار چودہ سے سترہ کے بیچ ڈیری کسانوں کی کمائی 23.77 فیصدی بڑھی ہے وششکیوں کا ماننا ہے کہ چنوٹیوں سو جوج رہے کسانوں ذریعہ بن سکتا ہے ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ہمارے بیگیانک ہیں ہمارے سندھان کرتا ہیں ہمارے جو اس میں بدیارتی شودرت ہیں یا بیگیانک شودرت ہیں یا ہمارا کسان جو بہت محنتی کسان ہے اس دیش کا اس کو جاتا ہے اور جب پدھان منتری جی نے آواہن کیا ہے کہ 2022 تک ہم کسان کے آمدنی دھگنا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈیری اور پرشو پالن ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہونے والا ہے دیش میں کرشی اور کسانوں کی ستھی سدھارنے کے لیے سرکار نے 2022 تک کسانوں کی آمدنی دو گنی کرنے کا لکش رکھا ہے پشو پالن اور ڈیری ادیوک کسانوں کے لیے اسی دشا میں مددگار ثابت ہو رہا ہے 1947 کے بعد سے دیش میں سرکاریں بدلتی رہی ہیں لیکن اگر کچھ نہیں بدلا وہ ہے کسانوں کے حالات لیکن اس بار کن سرکار کی نیتیاں ایک دم کلیر ہیں وہ کسانوں تک سیدھے پوچ پا رہی ہیں جس کا فائدہ پشو پالن اور دودھ اتپادن سے جڑے ہوئے کسانوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے کیمرمن راج کے ساتھ ویپن چوہان دلی راجی سبھا ٹی وی اور اسی کے ساتھ فلال خبر دوپہر میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے راجی سبھا ٹی وی نمسکار